موسیقی 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 میں آپ کو باتا ہوں سب سے پہلے ہوں کہ ہمیں 1 ڈیٹ کپ مہدہ لیا ہے 1 ٹی سپن میں نے نمک لیا ہے 2 ٹی ویڈے لیا ہے میں نے اس کی جگہ مکھن بھی یوز کر سکتے ہیں 1 ٹی سپن میں نے اجوین لیا ہے اور ہسپیز ہوتا میں پانی چاہیے اس کی اندر نمک ڈال دیں گے اجوین اور گھی آپ اس کی جگہ مکھن بھی یوز کر سکتے ہیں آٹا اپنے نمکس کریں آٹا گھن لیا ہے بعد کر سکتے ہیں میں نے آٹا گھن لیا ہے ادھیک ہنڈی کے لیے ہمیں ٹی سپن کے لاؤن پیbell مکھے میں نے ادھیک ہینڈے کے لیے خلاص کیجابیں میں نے ٹی سپنہ نمک لیا ہے میں نے آپ کو ٹی سو رکھیا ہے میں نے زیرا لیا ہے میں نے دو سبس مچے نہیں ہزاز میں نے دھنیا لیا ہے صورت اللہ ٹی اسپوون سائے سوائی ساچا Colombia 1 ٹی اسپوون میرے سرکا لیا ہے میں نے آلو لیا ہے چھوٹھہ چھوٹھے پاس ملوک چھوٹے پاس ملوک چھوٹھ کے چھوٹے پاس ملوک چھوٹھے پاس ملوک ڈالی ایسیٰ چھوٹھ ٹی اسٹی ہے پاس آلو میں اکھا کیا گھام ٹکھے چھوٹھ پاس ملوک یں اسی خیال آلو سویا سوز بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے اب جو ہم نے نمک تھا میں وہ بھی اس کے اندر ڈال دوں گی جی چکن کو گلے کے لیے ہامنے رکھنا ہے جی تاکہ اس کی فلنگ بھی ہم کون کی تیار کر سکے اس کے علاوہ کٹی سرخ میچ مسائلہ آپ اپنے کیس کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں زیرا اب اس کو ہم اچھی طرح مکس کر کے دس منٹ کے اس کو تقریباً میڈیم آنچ پہ رکھیں گے چاکہ چکن ہمارا اچھی طرح سے گل جائے یہ دیکھیں جی ہماری چکن تیار ہوگی اس کے اندر جو میں نے بوائل کے ہوئے تھے اس کے اندر جو میں نے بوائل کے ہوئے تھے اس کو مکس کر کے پانچ منٹ تک تو میں پھر اس کو تار لوں گی یہ دیکھیں جی آٹا ہمارا تیار ہوگیا اب میں اس کی روٹی بناوں گی اس کا ایک پیڑا لے چھوٹا سارا اب ہم اس کی روٹی بے لیں گے دیکھیں جی اگر تو آپ کے پاس کٹر ہے تو کٹر بھی یوز کا ساں میں روٹی بنا لیا لیا لیکن ہم نے ایک جیسی اس کے گلائی کرنی ہے تو ہم اس کے اوپر پلیٹ ٹرک لیں گے اگر تو آپ کے پاس گلائی میں کٹنے کے لیے کٹر ہے تو کٹر بھی یوز کا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ایک روٹی ہماری تیار ہوگی اس طرح سے میں دو تین اور تیار کروں گی یہ دیکھیں جی جو میں نے روٹیاں بیل نہیں تھی اب میں اس کو ہلکا ہلکا سا سیکھ لوں گی اپنے پین کے اندر اس کے اوپر آئل کچھ بھی نہیں آپ نے لگانا اس کو دونوں سائٹ سے آپ نے اچھی طرح سے سیکھ لینا ہلکا ہلکا سا زیادہ بھی سیکھنا نہیں ہے بس دو دو تین تین منٹ کے لیے دیکھیں جی روٹیاں میری تیار ہو گئی ہیں یہ دو روٹیاں میں نے پہلے سے اتار لیا اس کو ہلکا ہلکا سا سیکھنا ہے اس کے بعد ہم یہ بھی روٹی میں تیار ہوگی اس کو میں نکال لوں گی یہ روٹی ہم نے سیکھی تھی اس کو ہم نے ترن کر لیں گے یہ جیسا کر لیں گے یہاں سے کٹنگ کریں گے یہ نائف کے ساتھ اس کے جہاں سے میں نے لائن لگائی تھی اس کی برابر میں دیں ایک روٹی کے میں چار پیس بناؤں گی پھر اس کو اوپر رکھیں گے اور اس طرح سے اس سائل سے ہم کٹ لیں گے اس کو پریس کریں گے یہ دیکھیں نشان آگے اس کو نائف کے ساتھ ایسے کٹ لوں گی اب جی ہم اس کی کون بنائیں گے میں نے یہ مہدے کی لائی تیار کر لی تھی یہ مہدہ ہے اس کے اندر میں نے پانی راکی جیسے آپ نے سموسے کو لگاتے ہیں ویسے میں نے اس کی لائی تیار کرتی آپ دیکھیں جی ہم کون کیسے بناتے ہیں آپ نے سب سے پہلے جی اس کو اس طرح سے رکھنے اور ادھر سارا ہم لوگ مہدر لگا لیں گے اس سائٹ سے اچھی طرح سے اس کو مہدر لگا لی جیگا اور یہ دوسرے ہالے حصہ اس کے اوپر لگا دیں اس طرح سے اسی طرح سے ہم اپنی ساری کون تیار کریں یہ دیکھیں کتنی پیاری ہماری کون تیار ہو گئے اس کو پریس کر لیں اچھی طرح سے تاکہ یہ چپک جائے دونوں سائٹس اور یہ دیکھیں جی ہماری کون تیار ہو گئی ہے اس طرح میں اپنی ساری کون تیار کر لیتی ہوں چکن ہمارا ٹھنڈا ہو چکے سبس مسالہ اس کے اندر ڈال دوں گی اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو ہم کون میں فیل کریں گے دیکھیں جی اب یہ جو میرا مسالہ جو میں نے مکسچر چکن کا بنایا ہے میں اپنی کون میں فیل کروں گی یہ بڑے مزے کی بنتی ہے پلیس اس کو بھی ضرور ٹرائے کیجئے اور بڑی پیاری لگتی ہے جیسے یہ دیکھنے میں خوبصورتا ہے ویسے یہ کھانے میں بھی بڑا مزاتا ہے یہ چکن کی جتنی فیلنگ ہو سکتے اس کے اندر آپ کر لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ میں نے مہدے کی لئی بنائی بھی ہے آپ نے سب سے پہلے اس کے اندر اس کو ڈپ کرنا ہے یہ دیکھیں جی اور اس کے اوپر آپ نے ڈرائے جو میدے یہ لگا دینا ہے اسی طرح سے میں اپنی ساری کون تیار کر لوں گی یہ دیکھیں جی ساری کون میں نے اس طرح سے تیار کر لی ہے اب میں اس کو فرائی کروں گی ہمارا گھرم ہو چکے اب میں ایک ایک کون اس میں ڈال دوں گی فرائی ہونے کے لئے دیکھیں جی ہماری کون فرائی ہو چکی ہیں اب میں اس کو نکالنے لگی ہوں یہ بھی دیکھیں جی میں پہلے بھی نکال چکی ہوں یہ دیکھیں جی ہماری کون آپ تھنڈی ہو گئی ہیں اب میں اس کو ڈیکوریٹ کر کے بتاتے ہیں میرے پاس یہ چلی سوس ہے آپ چاہیں تو اس کو گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں یعنی آپ پودینیں اور سعوز میچیں اور دھنیاں ڈال کے چٹمی سی بنا کے بھی لگا سکتے ہیں میں نے چلی سوس لی ہے میں نے چکن بوائل کی ہوئے تھے پیسز میں لوں گا اس کے لئے میں نے مائنیز لیا ہے کیچپ لیا ہے میں نے اس کو پائپنگ بیک میں ڈالیا ہے آپ دیکھیں جہاں ہم اس کو کیسے ڈیکوریٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں چلی سوس لوں گی اس کے اندر اس کون کو ڈپ کروں گی اچھی طرح سے بڑے مزے کی بنتی ہے یہ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا چائے کے ساتھ ایت کے اوپر اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب دیکھیں جو چکن کے پیسز میں نے لیا تھے وہ میں اس کے اوپر رکھ دوں گی جو میں نے بوائل کے تھے چکن کے اندر میں نے نمک بھی اس میں ڈال دیا تھا جب اس کو میں بوائل کر رہی تھی اب یہ دیکھیں چھوٹ ہم زیادہ پیسز نہیں رکھیں گے تاکہ نیچے سے وہ گرین جو ہماری ہے نا سوس وہ بھی نظر آئے اب یہ میں نے پائپنگ بیک میں کیچپ ڈال لیے اس کے اوپر ہم یہ دیکھیں اس کو ڈیکوریٹ کر لیں گے کیچپ کے ساتھ دیکھیں جی واو کتی یمی یمی لگ رہی ہے نا بڑے مزے کی بنی ہے یہ کتی خوبصورت لگ رہی ہے نا یہ دیکھیں جی اسی طرح سے میں اس کو رکھوں گی یہ دیکھیں جی آپ یہ مائنیز ہے اس کے اندر میں اس کو کون کو ڈیپ کروں گی اس کے فیس کو یہ اچھی طرح سے مائنیز لگ جائے گی اب اس کے اوپر بھی میں چکن کے پیسیز رکھوں گی یہ دیکھیں جی درمیان میں رکھیں گے سائیڈ پہ نہیں کیونکہ پورا کور نہیں کریں گے نیچے سے پھر وہ وائٹ وائٹ سا نظر نہیں آئے گا تو خوبصورت نہیں لگے گی نا تو یہ درمیان میں اس کے چکن کے پیسیز رکھیں گے یقین جانی اتنے مزے کی یہ بنتی ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میں یہ بچوں کو بھی بڑی پسند آئے گی اور خاص کہ جب کوئی گیسٹ آجائے تو اس کو ضرور بنائیے کا بڑی اچھی ریسپی ہے یہ دیکھیں اس کو یہ جو میں نے کیچپ ہے اس کی اوپر لگا دی ہے کتنا خوبصورت یہ فلاور سا لگ گیا نا اسی طرح میں گرین چلی سے اپنی کون تیار کرلوں گی اور یہ مائنی سے اپنی کون تیار کروں گی یہ دیکھیں ہماری چکن کون تیار ہو گئی ہے میں آپ کو دیکھاتی ہوں خوبصورت لگ رہی ہے اور یہ کھانے میں بھی بڑے مزے کیا کرسپی بھی ہے اور ویسے بھی یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا چاہے آپ ایت پر بنائیں یا ایت کے بعد بنائیں لیکن ٹرائے ضرور کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اپنی فیملی کے ساتھ بھی اس کو بنائیے گا بھی ضرور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو پلیس اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور دعا میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ